میں اب گزارش کرنا ہوں ہمارے مہمان محمد ایمن صاحب سے کہت تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کا وقت جو آپ کی تخیر سے تشریف لائے ہیں ان کا کہنا بلکہ انہوں نے خود ہی عالی ظرفی سے یہ فرمایا ہے کہ میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا انشاءاللہ ہم ان کی جو خوبصورت گفتگو ہے ہمارے یہ بین القوامی شریک ہے اس تقلیق کے اندر رشنی ابی ایمن کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کو سب کی طرف سے تہدری سے خوشاندیت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین مہدرہ اپنے ہی دیس میں ایک بردیسی ہو اپنے اشناعوں میں اجنبی ہو وائس پرس کی عمر میں لاہور ایسے عظیم شہر سے بچھڑ کر میں نے اختیاری طور پر نیل یوک شہر کو اپنا مسکر بنایا تھا وہاں ساری عمر انگریزی پڑھائی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے مضمون پیش کر لیے کہ جسارت کرتا ہوں کہ میرے نسید فن نات کیا ہے خواتین و حضرات اس مختصر پیش کش کی باقاعدہ طور پر یہ ابتدائی باتیں ہیں کہ اس میں ایک اعلان کے ساتھ ساتھ اعتراف اور سراہت کے امور میں بے شک خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق خالق اپنی ذات میں کل ہے مخلوق واحد نہیں جمعہ ہے جانی مخلوقات ان مخلوقات میں ایک مخلوق انسان بھی ہے جسے خالق نے اشرف المخلوقات کا درجہ دائیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اور خسارے میں بھی ہے بے شک خالق رحیم ہے ارہم ہے لہٰذا اس نے انسان کی سرشت میں شامل انسانوں ہی میں سے ان ہی جیسے بندے پیدا کیے تاکہ وہ اپنے ہمجنسوں کی عزلی تجینوں کی درستی کے لیے پیغامات لائیں تاکہ وہ چنیدہ بندے نبی بھی کہلائیں اور رسول بھی کہلائیں ان انبیاء کرام اور برگوزیدہ رسولوں نے خالق کی جانب سے سکھائے گئے اسمہ کو صفات سے ہمدار کیا جو خالق بنی نوم انسان کے درمیان میں گویائی کی دنیا پر باہمی بفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے خالق کے حکم سے انسان کو پڑھنے کا ہنر ایک عربیوں نسک نبی کے ذریعے حاصل ہوا وہ نبی ایک رسول بھی مقرر ہوا اس رسول کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے عرب اور عجم کے درمیان میں خارجانے والے فرق کو ختم کیا محمد نے کائنات میں قبولیت کا درجہ پایا وہ اجمل بھی کہنایا وہ اکملوں افضل بھی کہنایا وہ جہانوں کے لئے رحمت اللی العالمی کے نام سے موصوم ہوا اس کا درجہ انفرادیت کے دائرے سے باہر نکلا تو اجتماعیت نے اس کے قدم جھومے جو زی شعور انسان اشاروں اور کنائوں اور حوالوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر احساسات اور جذبات کو الفاظ میں گھاننے کی توفیق سے سرفراز ہوا گئے میں مضمون یہیں ختم کرتا ہوں استاذ علیہ السادزہ حضرت فاجہ زہدریہ نے سنف ناک سنف روایی کا ذکر کیا ہے میں نے چند رواییات کہی ہیں تاکہ میں فند ناک کی سراحت کر سکوں طلاقت کر سکوں وضاحت کر سکوں اپنے لیے ان آپ کی چیز کیا ہے میں آپ کے خاص توجہ چاہتا ہوں کہ سینے کو قرابت سے فروزہ کیجئے سینے کو قرابت سے فروزہ کیجئے تعدیب سے آداب قبیمہ کیجئے اس دہم میں مہنگا ہے وفا کا سعودہ انمول کے سعودہ ہے سو ارزاں کیجئے ارزاں ہو اگر دل میں نبی کی الفت بھاتی نہیں کے اور کسی کی الفت جس دل میں بسے تیبہ سے اموری کا غم سچتی ہے اسی دل میں خوشی کی الفت اس غم کی خوشی جس کو بھی مل جاتی ہے اس شخص کی تقدیر سلہ پاتی ہے اقبہ کے لیے جھومے ہیں اس کی قسمت اس کے لیے یہ دنیا بھی لہر آتی ہے جذبات کی تحریر سے فرہا ہستی تقریر کی تنویر پر نازہ ہستی جس شخص کی ہستی میں ہوں شامل احمد وہ شخص کیا کرتا ہے شادہ ہستی اور آخر کوئیس کرتا ہوں گے تو وقت نہیں پردے ہیں نظر میں تو اٹھائے رکھئے پردے ہیں نظر میں تو اٹھائے رکھئے اور تقدیر کو تنویر بنائے رکھئے پردے ہیں نظر میں تو اٹھائے رکھئے تقدیر کو تنویر بنائے رکھئے اس سنف کو ہے خاص نبی سے نسبت اس سنف کو سینے سے لگائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتابی صورت میں بہت جید شاہر ہو جائیں گے